پاکستان میں اگر آپ بہت سے بچوں سے سوال کریں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہم سی ایس ایس کا ایکزام دینا چاہتے ہیں کمپیرٹیو ایکزام اور اس کی تیاری کر رہے ہیں اکثر لوگ تو ایک بار دو بار تین تین بار وہ ایکزام دیتے ہیں نہیں کر پاتے پھر بھی لگے رہتے ہیں اسی طرح ہندوستان کے اندر یو پی ایس ای کا ایکزام ہے جو کہ وہاں پر بھی اچھا خاصا ابسیشن ہے اس کو پاس کرنے کے لیے اور اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں انگریزی تھوڑی بہت آتی ہے تو ہر کوئی آکے آپ کو مشورہ دے گا یا سی ایس ایس کر لو پلیز ٹھیک ہے تو اس کی روٹس کیا ہیں آج اس کی جارہ بات کرتے ہیں ہسٹری میں جاتے ہیں ذرا کہ یہ تینکنگ آتی کہاں سے ہے کہ why everybody is so obsessed with سی ایس ایس اس کے لیے جانا پڑے گا ہسٹری میں کیونکہ یہ کلونیل تینکنگ ہے ایٹین فیفٹیز کے اندر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گورے کی جو مطلب پالسی بدل جاتی ہے اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول رائچ تھا یہاں پر لیکن اس کے بعد وہ انڈین سیول سرویس بن جاتی ہے اور انڈین سیول سرویس کے لیے ایکزیم جو تھا وہ لنڈن میں ہوا کرتا تھا تو اس کے لیے شروع میں تو سارے گورے ہی سی ایس بھی بنے یعنی کہ آئی سی ایس آفیسرز بنے لیکن آہستہ آہستہ ہندوستانی بھی جانا شروع ہو گئے انگلینڈ میں ایکزیم دینے کے لیے اور ایکزیم دے کر ہوتا یہ تھا ویسے انٹرسنگلی جو ربندرناٹ ٹکور ہیں جو کہ بنگولی رائٹر تھے پوئٹ تھے ان کے بھائی پہلے سیول سرونٹ تھے ہندوستان کے اور یہ وہی ٹکور ہیں جو اقبال کے اگینسٹ نویل پرائز جیتے تھے اقبال نہیں جیت سکے تو بات یہ ہے کہ وہ جو باہر جایا کرتے تھے ہندوستانی بچے ینگ یونکہ 18 سے 23 سال کی ایج کی الیجیبیلٹی تھی اس ٹائم میں تو بڑے ینگ آفیسر ہوا کرتے تھے اور وہاں پر جا کے ان کو آکسفرڈ میں اور کیمبرج میں پڑھایا جاتا تھا تو باہر سے جو پڑھ کے آنا انہوں نے تو یہاں پر لوگ ویسی انفیریورٹی کامپلیکس میں چلے جایا کرتے تھے کہ یار یہ تو گورا صاحب بن گئے ہیں اب یہ تو بابو بن گیا اس کو انگریزی بھی آگئی ہے تو ہمارے یہاں پر انہیبیٹنٹ سے ویسے ہی ایک ڈیفرنس کریئٹ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ گورا تو آپ کو کنٹرول دے گی رہا تھا کوئی اور ڈیموکرسی تو تھی نہیں یہاں پہ تو انہوں نے تقریباً 20-30 کروڑ کی آبادی کو رول کرنے کے لیے یہی سروس ریز کی تھی اور اس کے لیے جو ڈریکلی انگیجنگ فورس تھی وہ یہی لوگ تھے تو ان کے پاس ایک پاور ایک اقتدار بھی تھا ایک لحاظ سے اور جو بڑی بڑی پوس تھی وہ گورا اپنے پاس رکھا کرتا تھا اور جو تھوڑی سی لور پوس تھی وہ انڈینز کو دیا کرتے تھے کہ یار یہ آپ کے لیے ہیں تو اس سے بھی ایک کلاس اور ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا ہوا کہ یار جو گوری چمڑی ہے وہ زیادہ اچھی ہے یا جو سیول سیرونٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لیے اس میں عام آدمی کام نہیں کر سکتا تو یہ تھنکنگ نائٹین فورٹی سیون میں آئیڈیلی ختم ہو جانی چاہیے تھی جب گورا یہاں سے چلا گیا لیکن بات یہ کہ نہیں ہوئی ایون کے پاکستان کی بیوروکریٹس تو اتنے انفلوینشل تھے کہ پہلا مارشل لاؤ جو عیوب خان صاحب نے نافذ کیا تھا یہاں پر ففٹیز کے اندر اس میں بہت بڑا کردار بیوروکریٹس کا تھا اس کو تو بیوروکریٹک مارشل لاؤ کہتے ہیں تو وہ ملٹری کلاس سے بھی اس سے ہم اوپر تھے اب ذرا نیچے آگئے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ شروع سے ہی یہ تھنکنگ تھی ذہن کے اندر کے جو اس طرح کے افسر ہوں گے وہ افضل ہیں وہ ذرا اوپر ہیں عام آدمی سے لے مین کی کوئی اوقات نہیں ہیں اور ان لوگوں کو سلوٹ پڑتے ہیں یہ کام بھی کروا سکتے ہیں ان کا انفلوینس بھی ہے تو ہماری یہاں پر تھرڈ ورلڈ سوسائیٹیز جہاں پر عام آدمی کی رسپیکٹ ویسے نہیں ہے ایز ایسیٹیزن اس کو کوئی عزت نہیں دیتا اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اتنا ایکسٹرارڈنری کہ پھر اس کو اس کے بنیادی حقوق بلیں فور انسٹس اگر کوئی پولیس کیس ہے تو پولیس حراز کری جا رہی ہے رشوت مانگ رہی ہے کوئی کام ہی نہیں کر رہا دھکے کھا رہے ہو سرکاری دفتروں میں جا کے کوئی پوچھیں نہیں رہا آپ کو ایک بل جمع کرانے کا اگر مسئلہ پڑ گیا ہے بل زیادہ آ گیا وہ کوئی کر کے نہیں دے رہا آپ کو کسی نے آپ کو جو ہے نا وہ ایک پولیس کسٹڈی میں رکھا ہوئے کوئی بغیر کسی وجہ کہ آپ شوٹ نہیں پا رہے انفلوئنس نہیں ہے آپ کا تو اس کے علاوہ آپ کو چیک پوسٹ پر روک لی ہے ویسے ہی حراز کری جا رہے ہیں آپ کو پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے آپ کچھ نہیں کر سکتے لاؤر نہیں ہے اسی لئے تو یہ ساری جو سٹیٹ کی جو کرپشن ہے جو سٹیٹ عام آدمی کو ڈی ویلیو کر چکی ہے پاکستان میں اور کسی عدت تک ہندوستان کے اندر بھی اس وجہ سے ہر آدمی نے یہ سوچا کہ اگر ہم سیول سیرمنٹ بن جائیں گے تو پھر ہم یہ سٹیٹ کی جو منپلی ہے نا ہمارے اوپر جو ظلم ڈھاتی ہے ریاست ہمارے اوپر اس سے بچ جائیں گے اگر ایک آدھا بھائی افسر ہوگا اٹھارویں انیسویں گریڈ کا ایک پولیس میں ہوگا ایک فارن سروس میں ہوگا تو ہمیں باہر لے جائے گا پولیس میں ہوگا تو ہمیں بچا لے گا یہ سٹیٹ کی ساری منپلی سے ٹھیک ہے ہمارے کام بھی ہو جائے کریں گے کسٹمز میں ہوگا تو تب بھی ہمیں ہیلپ کر دے گا انفلوینس ہوگا اس لئے تو ایک وجہ تو یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ سی لئے کہ ہم نے بنیادی حقوق کام آدمی کو دیئے ہی نہیں ہیں آج سے چند سال پہلے آسٹریلین وزیر آزم ایک سڑک پہ کھڑا ہوکے ایک شہری عام شہری کے گھر کے باہر لون پہ کھڑا ہوکے پریس کانفرنس کر رہا تھا لائیو پریس کانفرنس میں وہ بندہ باہر آیا جس کا گھر تھا اس نے کہا کہ گیٹ آف مائی بلڈی لون پاغل ہو کیا میرے لون پہ کیوں کھڑے ہوئے میں نے ابھی گھاس کٹی ہے یہاں پر ملک کا وزیر آزم پیچھے اٹھ جاتا ہے کہتا ہے سوری یار میں جو پتا نہیں تھا تو وہاں پر عام شہری کی اتنی وقت ہے اس لیے ایک آسٹریلین مارنی رہا ہوگا سی ایس پی بننے کے لیے یا یو پی ایسی افسر بننے کے لیے کیونکہ اس کی ویسی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اس کو ریاست نے اس کے ٹیکس کے بدلے میں پریولیج دے دی ہے بس ایک آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ فائنینشل سیکیورٹی کہیں اور نہیں ملتی اور پینشن کہیں اور نہیں ہوتی جوپ سیکیورٹی کہیں اور نہیں ہوتی اس لیے اس لیے سی ایس ایس کرنا پڑتا ہے جیسے انجینئرز بھی بچارے یہاں پر آ جاتے ہیں تو ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا گورنمنٹ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے جوپس کریئیٹ کیوں نہیں کی کہیں اور یا فائنینشل سیکیورٹی کیوں نہیں فرام کی یا لیبر لاوز کیوں نہیں کہیں اور بنائے یا پھر باقی جگہوں پر اس طرح کی جو ہے وہ جوب سیکیورٹی یا فائنینشل سیکیورٹی کیوں نہیں ملتی بجائے اس کے کہ آپ جو دو پرسنٹ اوپرچونٹی ہے صرف اس کے پیچے سب مل کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا کیا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے کہ باقی حقوق بھی ہمیں دو سوائے اس کے کہ صرف سی ایس ایس میں چھوڑے ہیں تو سب یہاں پر آ جائیں اور سب ہی مل کے یہ کرنا شروع کر دیں یوں کہ کہیں اور اوپرچونٹیز نہیں ہیں اس کے لیے تو فائنینشل سیکیورٹی کا آرگومنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کے پیشن کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ کا پیشن نہیں ہے لیکن صرف سیکیورٹی کے لیے آپ ایک کام کری جائے دوسری وجہ باروڈ ڈرین آپ ان بچوں سے پوچھیں کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس تو وہ نائنٹی پرسنڈا کو کہیں گے my father wants me to do this والد صاحب نے کہا تھا اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں والد صاحب نے کیوں سوچا کیونکہ والد صاحب نے کہا بچے کو سرورٹ پڑھیں کہ میری عزت ہوگی اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بھائی ان کو دنیا میں اس لیے لائے ہو کہ تم اپنی عزت بڑھا سکو یا ان کا اپنی بھی کوئی پرسنیلٹی ہے بچے نے بھی یہ نہیں سوچا کہ میرا اپنا ڈریم کدھر ہے میری پرسنیلٹی میرے والد صاحب کی پرسنیلٹی کی ویشز کو پورا کرنے کے لیے اس نے نہیں سوچا یہ بات بچی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اچھا رشتہ آجے گا اگر افسر ہوگی میری بیٹی تو تو یہ چیز ہے کہ یہ بہت زیادہ بوسیدہ سوچ ہے ہم نے اس میں کبھی انسائٹ لی نہیں میڈیوکرٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اور آدھے بچے آپ کو انفورچنیٹلی یہی جواب دیں گے کہ یار والد صاحب کہہ رہے تھے اس لئے سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں ان کا اپنا ویجن ہوتا ہی نہیں ہے کوئی تو ایسے لوگ افسر بن بھی جائیں تو وہ کیا سرف کریں گے سٹیٹ کو آپ آج کل جو سیول سرویس ہے اس کا حال اگر دیکھیں تو ایک تو اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ثبوت آج کر دی ہے سارے بڑے بڑے عوضے وہ لے گئے اوپر بیٹھ کے اور دوسرا یہ کہ اس کی افیکٹیونیس کو ختم کر دی ہے ان لوگوں نے آکے یہ سیدھی بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اور اس میں کوئی انسٹیڈیوشن سے کوئی نفرت والی بات نہیں ہے یہ فیکٹ ہے ہر شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو صرف سلوٹ مروانے کے لیے بیروکریسی میں آگئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو کام کرنے ہیں اس کی افیکٹیونیس کیا ہوگی یا اس کے لئے سکل کیا چاہیے جو پولیس سرویس میں جانا جاتا ہے اس کو کریمنالوجی کی سائنس میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ اس لئے جا رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں تو اس بھی لگ جاؤں گا میرے نیچے پانچ چھتھانے ہوں گے سلوٹ پڑھتے ہوں گے نیلی بتی گاڑی کے اوپر لگی ہوگی انجوائے کروں گا گاؤں بھی جاؤں گا لوگ سوچیں گے کہ یار یہ بڑا افسر بن کیا ہے شہر سے بڑی بات ہے ہر کوئی فان پہ مبارک باتیں دے گا بڑے بڑے پولیٹیشن کے ساتھ پھروں گا یہ سوچ ہے فورن سرویس والے سوچ رہے ہیں باہر جا کے رہوں گا ڈبلومیٹک ایمیونٹی انجوائے کروں گا ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی سائنس میں انٹرسٹ نہیں ہے پولیٹیکل سائنس میں انٹرسٹ نہیں ہے ڈبلومیٹک ایمیونٹی انجوائے کرنا چاہتے ہیں نیلی نمبر پلیٹ والی کاری پہ پھرنا چاہتے ہیں یہ بات ہے ساری تو یہ بات ہے کہ ہم نے پریولیش کو انجوائے کرنے کے لیے سلوٹ مروانے کے لیے آپسیشن کریئٹ کیا ہوا ہے لاکھوں بچہ گھسرا ہے ہر سال 0.5% 1% 2% ریزلٹ آ رہا ہے اس کے باوجود دی جا رہے ہیں ایکزیم ہر سال دی جا رہے ہیں دی جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دور میں یہ وہ دور ہے جس میں بچے سپیس سائنس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں جس میں بچے ایسٹرو فیزکس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کوڈنگ سیکھ رہے ہیں جس کے اندر بچے فری لانسنگ کر کے اتنا پیسہ کمارے ہیں جو فیکٹریہ نہیں کما سکیں انسانی تاریخ کے اندر اور آپ لگے ہیں وہی کلونیل ہینگ آور کے اندر کہ سی ایس ایس کر لو سی ایس ایس کر لو سی ایس ایس کر لو سی ایس ایس کری جا رہے ہیں اس کے باوجود تو یہ چیز ہے کہ دوسرا فیکٹر یہ ہو گیا تیسرا جو اس کو کور اپ کیسے کرتے ہیں اگر پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں عام لوگوں کی تو بھئی پھر انجیو کھول لو کوئی ایدی فانڈیشن میں جا کے خدمت کر لو عوام کی سلوٹ کھا کے خدمت کونسی ہوتی ہے یہ بھی ہے آپ کو جھوٹ بہت سے لوگ سنائیں گے اس طرح کور اپ کر کے جس طرح وہ اکثر صحافی کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے صحافت میں آئے تھے نو میں تو نہیں آیا عوام کی خدمت کے لیے صحافت میں میں تو پرسنل امپاورمنٹ کے لیے آیا ہوں اور مجھے شوق تھا کہ میں نیرٹیوز کو کرش کروں اور انسائٹ نکالوں اس کے اندر سے اپنی کوسٹننگ سے اور دوسرا یہ کہ ریکنیشن بناوں سیدھی بات ہے اس میں کوئی جھوٹ والی بات ہی نہیں ہے کوویٹ کے اندر بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ گھر رہے ہیں ہم صحافی آپ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں باہر جو ہے نا ہم ریپورٹ کریں گے آپ تک پہنچائیں گے اپنا فرض ادا کریں گے میں تو سیلری کے لیے کہا تھا بس یہ بات ہے تو یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہر چیز کو نوول بنانے کا بھی ایک اپسیشن ہے کہ ہر چیز کے لیے انسانی خدمت کا انگل نکال لو اس کے اندر تو انسانی خدمت خدمت کچھ نہیں ہوتی اس کے اندر کنوکشن یہ ہوتی ہے ان بچارے بچوں کی جنہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ڈریم ہمارا نہیں کسی اور کا ہے وہ اکنالیجی نہیں کر پاتے اس کو پھر بھی لگے رہتے ہیں اس میں تو اینڈ پہ سلوشن یہ ہے کہ پلوریلٹی یعنی کہ مختلف پیلوں کو جاگر کریں اپنی پرسنیلٹی کے جو ٹیلنٹس ہیں اس پہ کیپیٹلائز کریں اگر جو آپ کا ایکچول ٹیلنٹ ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور کے خواب کو اڈاپٹ کر لیں گے نا تو فیل ہو جائیں گے اس میں بلکل فیل ہو جائیں گے چاہے وہ کر بھی جائیں اس کے باوجود بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پوٹینشلز وہاں لائے نہیں کرتی ہیں پوٹینشلز کہیں اور لائے کرتی ہیں تو اپنے آپ کو پہچانے اپنی ریکنیشن بنائیں اور اپنے والدین کو بھی یہ بتائیں کہ میں آپ کے خوابوں کی تعبیر بن کے پیدا نہیں ہوا میری الگ پرسنیلٹی ہے ایک اور میں اپنی پرسنیلٹی اور اپنی ٹیلنٹس کے لحاظ سے کام کروں گا اور یہ سلوٹ مارنے اور سلوٹ کھانے کی افسیشن کو چھوڑ دیں اور اپنی جو بھی فیلڈ ہے اس میں ایسا کام کریں جو کسی اور نے نہیں کیا اگر سب مل کے ایک ڈریم کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بتاتا ہے کہ معاشرہ کتنا بینکرپٹ ہو چکا ہے منٹلی تو یہ چیز ہے کہ ہم نے ایک لحاظ سے کلاس ڈیوائیڈ کو اور وہی گورا صاحب کی ایڈیولوجی کو ٹو کی ہے اور وقت آ چکا ہے کہ ہمارے نوجوان یہ اکنالج کر لیں کہ اب کچھ نہیں پڑا ہوا اس میں دنیا آگے بڑھ چکی ہے تھانک یو